خداوند کے زندہ پاک کلامی سے زبور کی کتاب اس کا ایک سو سات باب خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شکت عبدی ہے خداوند کے چھڑائے ہوئے یہی کہیں جن کو اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور ان کو ملک ملک سے جمع کیا عورب سے اور پچھن سے پتر سے اور دکھن سے وہ بھی عوان میں سہرہ کے راستے پر بھٹکتے پھرے ان کو بسنے کیلئے کوئی شہر نہ ملا وہ بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کا دل بیٹھا جاتا تھا تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بکشی وہ ان کو سیدھی راہ سے لے گیا تاکہ بسنے کیلئے کسی شہر میں جا پہنچیں کاش کہ لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنیادم کیلئے اس کے اجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے کیونکہ وہ ترستی جان کو سیر کرتا ہے اور بھوکی جان کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے مصیبت اور لوہے سے جھکڑے ہوئے تھے چونکہ انہوں نے خداوند سے سرکشی کی اور حق قطالہ کی مشورت کو حقیر جانا اس لئے اس نے ان کا دل مشکت سے آجز کر دیا وہ گر پڑے اور کوئی مددگار نہ تھا تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بکشی وہ ان کو اندھیرے اور موت کے سائے سے نکال لیا اور ان کے بندھن توڑ ڈالے کاش کہ لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے اجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے کیونکہ اس نے پیتل کے پھاٹک توڑ دیئے اور لوہے کے بینڈوں کو کار ڈالا احمق اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے سبب مصیبت میں پڑتے ہیں ان کے جی کو ہر طرح کے کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ موت کے پھاٹکوں کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے کاش کہ لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے اجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے وہ شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے اور گاتے ہوئے اس کے کاموں کا بیان کریں جو لوگ جہازوں میں بہر پر جاتے ہیں اور سمندر پر کاروبار میں لگے رہتے ہیں وہ سمندر میں خداوند کی کاموں کو اور اس کے اجائب کو دیکھتے ہیں کیونکہ وہ حکم دے کر دفانی ہوا چلاتا ہے جو اس میں لہریں اٹھاتی ہیں وہ آسمان تک چڑھتے اور گہراؤں میں اترتے ہیں پریشانی سے ان کا دل پانی پانی ہو جاتا ہے وہ جھومتے اور مدوالے کی طرح لڑکھڑاتے اور ہواس باختہ ہو جاتے ہیں تب وہ اپنی مسئیبت میں خداوند سے پریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے وہ آندھی کو تھما دیتا ہے اور لہریں موقوف ہو جاتی ہیں تب وہ اس کے تھم جانے سے خوش ہوتے ہیں یوں وہ ان کو بندرگاہ مقصود تک پہنچا دیتا ہے کاش کلو خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے اچائک کی خاطر اس کی ستائش کر دے وہ لوگوں کے مجمع میں اس کی پڑائی کریں اور بزرگوں کی مجلس میں اس کی حمد وہ دریاؤں کو بیابان بنا دیتا ہے اور پانی کے چشموں کو خوشک زمین وہ زرخیز زمین کو سہرائے شور کر دیتا ہے اس لیے کہ اس کے باشندے شریر ہیں وہ بیابان کو جھیل بنا دیتا ہے اور خوشک زمین کو پانی کے چشمے وہاں وہ بھوکوں کو بساتا ہے تاکہ بسنے کے لیے شہر تیار کریں اور کھیت بوئیں اور تاکستان لگائیں اور پیداوار حاصل کریں وہ ان کو برکت دیتا ہے اور وہ بہت بڑھتے ہیں اور وہ ان کے چپائیوں کو کم نہیں ہونے دیتا پھر ظلم و تکلیف اور غم کے مارے وہ گھر جاتے ہیں اور پست ہو جاتے ہیں وہ عمرہ پر ظلت انڈیل دیتا ہے اور ان کو بے راہ ورانہ میں بھٹکاتا ہے تو بھی وہ مہتاج کو مسئیبت سے نکال کر سرپراز کرتا ہے اور اس کے خاندان کو ریور کی طرح بڑھاتا ہے راست باز یہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور سب بد کرداروں کا موں بند ہو جائے گا دانا ان باتوں پر توجہ کرے گا اور وہ خدا ان کی شفقت پر غور کریں گے آمین 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 آمین